اسلام علیکم سیف سٹی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے پولیس فورس کے نام پولیسی پیغام جاری کر دیا آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ عوام دوست پولیسینگ کا فروغ میری اولین ترجیح ہے تھانے کی سطح تک روئیوں میں تبدیلی لاکر عوام کی پولیس تک آسان رسائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے میرٹ پر بھرتی، ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں شفافیت، نظام تفتیش کی اپگریڈیشن اور غیر جانب دار احتساب میری پولیسی کے اہم جزب ہیں آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے کہنا میں 21 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کا نوٹس لے لیا سی سی پی لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے ون فیب کی کال پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا فوری ریسپونس برکی کے علاقے میں قتل کا ملزم گرفتار، مقتول طلحہ عرفان کا قاتل دوست نکلا پندرہ سالہ ملزم رزا نے ذاتی اناد کی وجہ سے طلحہ کو قتل کیا ملزم رزا اپنے دوست طلحہ کی منگیتر میں تلچسپی رکھتا تھا مقتول کو تہخانے میں لے جا کر چھوریوں کے وار سے قتل کیا گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے وفاقی وزیر نیلو فلب اختیار نے انٹی ویمن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل آمد کے موقع پر پنجاب پولیس ویمن سیفٹی آپ داؤنلوڈ کی اس موقع پر وفاقی وزیر نے ہیلپ ٹائن پر ٹیسٹ کال بھی کی اے ایس پی بوشنہ نسار انسپیکٹر غزالہ نے ویمن حراسمنٹ سیل ڈیفنس بی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا مختلف شہراؤں کا دھورہ انہوں نے لاہور کی مختلف سڑکوں پر ٹرائفنگ انتظامات کا جائزہ لیا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ راستہ ایپ اور سیف سی ٹی ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سک سے شہریوں کو لمحہ بلہمہ اگا رکھا جاتا ہے سی ٹی ٹرائفنگ پولیس لاہور کا جالی اور فیک نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دو روز میں پرائیوٹ گاڑیوں پر گھرین نمبر پلیٹس لگانے پر چار مقدمات درج جالی اور فیک نمبر پلیٹس لگانے پر سات موٹر سائیکلسٹ کے خلاف بھی مقدمات درج غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر تین ہزار چار سو بارہ گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری کالے شیشے لگانے پر ایک سو پچپن گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری کے لیے گئے ڈسٹرک پولیس لائنز لہور میں تھانوں کے مہرران اور فرنڈ ڈسک افسران کی تربیتی ورکشاپ کا انقاط ایس ایس پی اپریشنز وقار شویب قریشی نے شرکہ کو آئی جی پنجاب پالیسی بارے اگاہ کیا ٹریننگ سیشن میں بیٹ بک کمپلینٹ ماریجمنٹ سسٹم کے حوالے سے آگاہی دی گئی ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا تھا کہ بیٹ بک میں بدماشوں، قرائداروں اور دیگر اہم اب معلومات کا اندراج ہر صورت یقینی بنایا جائے آئی جی پنجاب کی ہدایات کے مطابق ون فائف کی کال ہی شکایت تصور کی جائے مہرران ون فائف کالز کا ڈیٹا تھانوں کے ریکارڈ ریجسٹر کی مکمل تکمیل یقینی بنائے گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس ٹیشن کی کاروائی قتل کے مقدمہ میں مفرور اشتہاری ملزم سرور گرفتار ملزم نے روا سال دن دہاڑے مکہ کلونی بزار میں ایک شخص کو قتل کیا تھا ملزم کو مزید کاروائی کے لیے نصیرہ بات انویسٹیگیشن لنک کے حوالے کر دیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد آمیر خان نیازی کی پولیس تھانا سیٹی شجاباد میں کھولی کا چہری شہریوں کی بڑی تعداد نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا انہوں نے شہریوں سے کہا کہ آپ کے تمام مسائل میرٹ پر حل کیا جائیں گے راجنپور پولیس کا اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ٹاؤن گزشتہ پندرہ روز میں زرہ بھر میں سنگین مقدمات میں مطلوب ایک سو تئیس اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی